چیزا پیڑ بھر کے پندرہ منٹ میں کھا لیا اب شروع گیا تو آخر وقت کا مطلب یہ کہ کھانا تازہ تازہ پڑا رہے گا تو زیادہ وقت چلے گا تمہیں زوف پیدا نہیں ہوگا تمہاری عوضتیں متاثر نہیں ہوگی اور اگر آپ نے چار بجی کھا لیا تو ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کافی تک آزم ہو چکا ہوگا اور پھر روزہ جب سٹارٹ ہوگا تو آپ پر زوف آنے گندیش ہے یہ وجہ تھی کہ آپ کو کہا کہ آخر وقت میں سہری کرو اور افطار میں جلدی کرو جیسے افطار کا وقت ہے جو غروب شمس ہو گیا اب افطار کرو چیزا بخاری کے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک خیر پر قائم رہے گی جب تک کہ افطاریاں جلدی کیا کرے گی افطار میں جلدی کرے گی اس وقت تک یہ خیر اور کامیابی گراستے پر ہے اور ایک حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالی کو محبوب ہیں وہ لوگ محبوب ہیں وہ لوگ جو جلدی افطار کرتے ہیں جب وقت ہو گیا غروب شمس ہو گیا بس اب اب اس کے اندر احتیاطاً ٹائم بڑھانے کی ضرورت نہیں یہ غلطی بھی آج کل ہماری بہت سی مسجدوں میں ہونے لگی ہے ٹائم ہو گیا آج کتنے بج گئے یہ سیون بج کے سولہ من ہو گئے سیون سکسٹین پر افطار ہے آج ہو گیا ٹائم آجی چلو بسم اللہ یہ دو میٹھا اٹھائر جو بھئی کیا کوئی معافت ہے سولہ گھنٹے آپ نے سبر کر لیا در اٹھائر جو اب ساری مسیح بیٹھی ہے آجی کہا بھئی یار تھوڑے سے احتیاط کر لیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے نا بہت سے بے وقوف یہ اس کا مطلب آپ غلوف فی الدین کر رہے ہیں آپ افطاری کو لیٹ کر رہے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبوبیت سے نکال رہے ہیں اپنے آپ کو اور دوسروں کے بھی محبوبیت سے نکلنے کا ذریعہ بن رہا ہے لہذا ایسی انتظامیاں ایسے لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے جو غلوف کا وقت ہے وہ اور ریڈی اس کے اندر اس کا مارجن رکھا گیا ہے جو ٹائم دیا جائے اس پر اور ریڈی مارجن رکھا گیا ہے ایک دو منٹ کا لہذا اس سے مزید آگے دو منٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے سیمن سکسین ہے جیسے سیمن سکسین ہوا بسم اللہ کر گیا افطار کے کیونکہ نبی نے کہا جب تک جلدی افطار کرتے رہو گے تو کیا ہوگا تم خیر پر رہو گے خیر پر لیکن وہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو سوچے نہیں ابھی رات کا ہندیرہ آنے جو یہ یہ ریڈیش جو ہے نہیں ریڈیش یہ ختم ہو جائے پھر رات کا ہندیرہ آ جائے اب کھولنا چاہیے چاہیے آپ نے دیکھا ہے بہت سے طبقی کیا کرتے وہ رات کی رات کے ہندیرے تک انظار کرتے لمبا چاہیے شیعہ روافیس کے اندر یہی ہے شیعہ روافیس بہت دیر سے یہاں تک رات کا ہندیرہ فیل ہو رہا ہے کہ اب کھولتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم بہت قرآن پر عمل کر رہے ہیں نہیں آپ دھوکے میں ہیں آپ دھوکے میں ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے غروب شمس ہو گیا بھلے لالی نظر آ رہی ہو بھلے دن نظر آ رہا ہو غروب ہو چکا اب آپ روزہ کھولیں بخاری کی حدیث ہے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ نے دیکھا غروب ہو گیا آپ نے بلال کو کہا بلال ستو گھول کے دو روک اور سواریاں افطار کرو کہا کہ یا رسول اللہ ابھی تو دن کا سویرہ نظر آ رہا ہے ابھی تو ٹائم ہے آپ نے پھر دور آیا پھر ستو گھول کے دو جلدی سے روک اور افطار کرو وہ پھر انہوں نے وہی بات کی آپ نے تیسری مرتبہ بھی یہ بات کہی یہاں تک کہ سواری روکی گئی اور آپ نے ستو گھول کے دیا آپ نے روزہ افطار کیا حالیٰ کہ بظاہر وہ دن چٹا نظر آ رہا ہے جیسے یہاں بھی امریکہ میں بھی آپ کو دن چٹا بظاہر نظر آ رہا ہے اب آپ کنفیوز ہو جاتے یار غروب ہو گیا سیمن سکسٹن ہو گیا لیکن یار بظاہر باہر تو روشری ہے آپ اس سے کنفیوز نہ ہو بلال حبشی بھی اس سے کنفیوز ہوئے بخاری کی حدیث ہے لیکن نبی پاک فرم ہے نہیں اس سے کنفیوز نہ ہو رات ادھر کھڑی ہے اور غروب شمس ہو چکا ہے لہذا وقت افطار آ گیا اور جب تک افطار میں تم جلدی کرتے رہو گے اللہ تبارک وطال تمہیں خیر پر قائم رکھے تو دیکھو کوئنٹیٹی اور کوئلٹی کے حوالے سے جو تحریف ہو سکتی تھی تو وہ اللہ تبارک وطال نے دین اسلام کے ذریعے اس کو فس کر دیا اور پہلی امتوں کے اندر جو تحریف ہوئی اس کی نفی کر دی اور یہاں تک روزوں کے اس انداز سے متین کر دیا ہے کہ جس کے اندر نہ تو مشقت محسوس ہو اور نہ کسی کی تکلیف ہو اور نہ دین کے اندر تعریف ہو یہ دین اسلام کا کمال ہے اس لئے فرمایا کہ ایام مادودات یہ چند گنتی کے دین ہیں انتیس اور تیس دن یہ روزے کے دین ہیں اور بظاہر بہت زیادہ لگتا ہے کہ یہ ایک مہینہ روزے لیکن آپ نے دیکھا یہ ایام مادودات جو فرمایا کہ چند گنتی کے دین ہیں اس کا اثر آپ دیکھتے ہیں کہ رملان بہت شروع ہونے کے شور ہوتا ہے اس کے بعد ختم ہونے کی تیاری آپ دیکھو یہاں آپ ختموں کی تیاری ہمارا دس روزہ ختم ہو چکا اب آگے اگلے ختم اب آپ دیکھو دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کے قریب آپ سیٹرڈے سے یہاں پر اعتقاب پہنڈنے کی تیاریاں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین اسلام کا کمال اعتدال اور توازن کے ساتھ انسان اپنے آپ پر نہیں اللہ تبارک و تعالی پر اعتماد کر کے اس کے منشاہ پر جب چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کا صحیح راستہ کھول دیتے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا نحمد اللہ بلالبین آج لہ